دن بر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی کی موت کا سوال ہو جس نے بہت ہی مشکل حالات میں کشمیر میں رکنے کا فیصلہ کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ جی نے مرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ جو دو یو پی سے جو دو مزدور لوگ ان کو مار دیا گیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہائیبرٹ کے نام پہ عمران گنائی ایک آدمی کو پگڑا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے اندر اس کو ملٹنڈوں نے مار دیا تو اگر سیکیورٹی کے اندر رہ کے کسٹڈی کے اندر رہ کے ملٹنڈ کسی کو مار سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں جو ہمارا کشمیری پنڈت مارا گیا چاہے جو مزدور مارے گئے اس کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ جو عمران گنائی جس کو ہائیبرٹ ملٹنڈ کے شک پہ پگڑ کے کسٹڈی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو ملٹنڈوں نے مارا اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہے یہ پتا ہونا چاہے کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہوا کیا واقعی پولیس کسٹڈی کے اندر ملٹنڈ اندر بوس کے کسٹڈی میں آدمی کو مار سکتا ہے کہیں یہ خدا نہ خواستہ جو ایلیگیشنز لگ رہے یہ کیچ اینڈ کل پولیسی تو نہیں ہے کیونکہ یہ پولیسی پنجاب میں بھی استعمال کی گئی تھی اس کی وہاں بھی ایلیگیشنز ہیں کہ لڑکوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد ان کو کسٹڈی میں یہ ایلیگیشن ہوتا تھا کہ ان کو جی مار دیا کسی نے پر کون مارتا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونا چاہے اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جو گجرات کے ایلیگشن نزدیک آئیں گے ہیماچل کے ایلیگشن نزدیک آئیں گے یہاں اس قسم کا جو ہے ماحول اور بھی بگاڑا جائے گا تاکہ جو ہندو مسلم کا کھیل بی جے پی کھیل رہی ہے ان کو زیادہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے شکریہ بہت بہت